سازشِ غیبتِ پیٹ پیچھے وار لوگ بھول بیٹے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے عقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو اس سے مو پھیر لو جواب نہ دو تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے بے عقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے عقلمت وہ ہیں جو لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے کسی انسان کی خوبیوں پر تو سب خاموش رہتے ہیں چرچہ اس کی برائی کا ہو تو گھنگے بھی وہ لڑتے ہیں جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کے ہر بہچینی سکون میں بدل جائے گی اس سے دل لگا نہ سیکھے کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مقتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اتمنان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ کو اوپر نہ تلاش کر ذرا سی کردن جھکا اللہ تیرے دل میں ملے گا اپنا درد اپنے رب سے باٹ لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے اللہ کی محبت میں گرنے والے آسوں کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی یا اللہ تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوانہ ہو نہ شکایت ہو صرف سکون ہو چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں میں ہم میرا اور میرے پاس اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کی ذریعے آزمایا جاتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ سج شراب خانوں میں شراب پی کر بولے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ چھوٹ عدالت امہ مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولے جاتے ہیں خدا اس کمال کا نام ہے جو ہر صاحب یقین کو یقین کے حساب سے میسر آتا ہے بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تیرا غلور اور غصہ باقی ہیں اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ صرف نکتہ جینے کے لیے جہالت ہی کافی ہے مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بابا جی مسکرائے اور جواب دیا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کرتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ فرماتے ہیں جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا اللہ تعالی نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہیں اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہیں حضرت لقمان نے فرمایا اے پیارے فرزند احمق شخص کے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہیں جس کی سبان سے لوگ ڈریں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقل من اپنے آپ کو پست کر کے بلند مقام پاتا ہے جب جاہل اپنے آپ کو بڑھا کر زلت اٹھاتا ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر اور برکت کے زوال کا پائز ہے جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے پیچ کے اندر درخت دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے نصیحت قرآن میں ہے اور سکون نماز میں سبر کا عجر دیر سے ہی سہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں اے اللہ بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلا نہ ہو اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دیں جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں جو ہے اس کی قدر کی جیے پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو درائے گا نہ غم زدہ کرے گا جب اللہ کو پانے کیلئے نکلو گے تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے بس تم حمد نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتی جانا کہ اللہ تعالی خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس قذاب لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں نے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اوچھا نہ ہو جائے اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وساط ہے یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں نازل خدا ودی ہوتے ہیں جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رولو مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں سوچ سمجھ کر سبر سے کرنی چاہیے لیکن تاخیر سے نہیں خدا ہمیں ہمارے زرف کے مطابق آزماتا ہے اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا زرف بھی بڑا ہی ہوگا یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی اسے یہ کرنے دو اس کے ساتھ تعاون کرو مومن کبھی سبر کا دامن نہیں چھوڑتا کیونکہ سبر ہوگا تو شکر ہوگا شکر ہوگا تو امید ہوگی اور امید زندہ رہے گی تو لبو سے دعا نکلے گی دعا کروگے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا عقل کی تعریف کیا ہے بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا آپ اپنے آپ کو دانہ کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا نادان تو آپ ہی ہیں پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے دنیا کے تعلق سے آدمی اگر اپنا دل خالی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس اور محبت رکھیں اور اس پر جم جائیں اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی دنیا کی محبت دولت کمانے کیلئے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کیلئے اپنی دولت کھوتا ہے مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے پھر مستقبل ہی میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں شیخ سعادی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دا ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہیں شیخ سعادی اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہے تھے دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں شیخ سعادی نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا سب سے بڑا تحفہ اور سکون نیند ہے خوش نصیبی کسی شیعہ کا نام نہیں معاشرے میں مرتبے کا نام نہیں پیسے کا نام نہیں بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو لانت ہے اس طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے ہیں اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا عجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اگر دل میں رکھنی کے قابل ہیں تو رکھو اگر نہیں تو نکال دو خزا کا شکوا مت کرو غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست اس کو سنو کیا کہتا ہے بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرہ وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں خلا نارومی فرماتے ہیں اگر آپ کو ہر مادتی چیز کی قیمت معلوم ہے اگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی بھس جاتا ہیں فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا لیکن جس کو وہ مالنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا گفتگو خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بودی تاکہ نہ اسے چھوڑ چھوڑا سکے نہ کیڑا لگیں شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کریں تو اسے لاحول کی دیمک لگا دیں بندے کا کام تو بندگی ہے اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام اللہ کے کام بے چون چنا کرنے چاہیے اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اندہ وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا اندہ وہ ہیں جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ لوگ ڈھونتے رہ گئے کامیابی کو معزن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلا حرام اور سکون دونوں کبھی اگھٹے نہیں ہو سکتی فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے ایمان طاقت کہاں سلائیں گے تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز حیچ اور بیکار ہیں بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیتے ہیں جہاں تک ہو سکے درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں انہی عادتوں کی بنا پر انہیں بڑا کہا جاتا ہے بہترین صبر وہ ہیں جس میں لوگوں بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دے تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی سکون اور حل بھی کیونکہ وہ قدردان ہے اور امیدوں کے پیالے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بڑھ سکتا ہے غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہیں کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں آتا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے باتنے لگ جاؤ پھر چاہے وہ رزق ہو سکون ہو عزت ہو محبت ہو یا پھر آسانیہ ہو یقین مانے وہ آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے شواق احمد فرماتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے اللہ تعالی جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے بابا جی نے فرمایا توبہ اس کی گود ہے اس میں پناہ لو جیسے توبہ قبول ہو جائے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بیچین رکھتی ہے وہ دلوں کو مطمئن کرنا خوب جانتا ہے جس مسئیبت پر رضا کے ساتھ سبر کیا جائے اس کا ثواب اس مسئیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو اگر اونچے مقاموں پر ہی ملک بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے موچا مقام کسی کا نہیں انسان سب سے زیادہ ادھور وعدے اپنے رب سے کرتا ہے میں کسی کے میلے کفرن کو کیوں دیکھوں میری اپنی قبر کے معاملے پڑے سخت ہیں یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں کامیاب زندگی کیا ہے انتظار سبل اور اللہ کی ذات پر یقین جب یقین کا رشتہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا اللہ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہتھیالوں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں ملانہ رومی فرماتے ہیں جن باتوں پر جھگڑا کر لوگ مٹی کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سوار دیں قرآن کہتا ہے فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور میں نایاب الجھنو کی مکمل کتاب ہوں تم یہاں میری تلاوت کیا کرو میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں انسان ناراض ہو تو دوبارہ مو تک نہیں لگاتا اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت جب تم اپنے گناہوں کہ بوجھ سے غیل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی ہوئی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ کہ میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا جانا جب مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے میں اسے بھول جاتا ہوں وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گوا نہ ہو رب تو رہتا ہے چار سو حاضر میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں محبت میں سود جائز ہے جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دو گنی محبت دو دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کے سامنے جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے واپستا ہوں بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا عدب سیکھ لیا جائے دنیا آسائش نہیں آزمائش کی جگہ ہے مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھ پر ہے نظر دیری بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے ایک دھوکہ دینے والا دوسرا بخین اور تیسرا احسان جتانے والا جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو انقریم اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل کرے گا میں بیوقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تندرستی کی حالت میں آدمی کا ایک درہم صدقہ کرنا موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے موں میں خاک ڈال دو یعنی ان کی خوشامت کو قبول نہ کرو وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا عدب نہ کرے اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرماتا ہیں جو خریدنے بیچنے اور تقاضہ کرنے میں نرمی اختیار کرے جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تندست قرض دار کو محلت دے یا سارا قرض ماف کر دے جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو تراز رکھے گا قیامت کے دن خدا تعالی اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی وہ وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ ماف نہیں کرتا جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا اس وقت جب تمام قوم متفق ہو چکی ہو اس کی تلوار سے خبر لو چاہے وہ کوئی ہو آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہیں کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمہ ہیں ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک عدب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا بترین شخص وہ ہے جو دو مو رکھتا ہے ایک مو سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے مو سے دوسرے کے پاس جاتا ہے جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرم گاہ کے گناہ ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں سب سے بتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں اور جو شخص بلا عزر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی کی حضرت سلمان علیہ سلام فرماتے ہیں زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا عقل مند ہے وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام تکبر ہے سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بے وقوف پر لگائے گئے سو کورو سے زیادہ اثر کرتی ہے عقل کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے لیکن عقل ان کے ساتھ ہیں جو مسلحت کو پسند کرتے ہیں برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازو کی اطاعت قبول نہیں کرتے ہر ایک محنت میں فائدہ ہے لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہے نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسند دیدہ ہے وہ شخص جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے سچا آدمی سات مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے نیکیاں قوم کو عالی بناتی ہیں لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے اللہ تعالی کی خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے اللہ تعالی ان چیزوں سے کینا رکھتا ہے اونجی آنکھیں چھوٹی زبان وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے وہ گواہ جو جھوٹ بولیں وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان چھگڑا پیدا کرے وہ اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں چھکڑا جائے گا جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو وہ جس کے دل میں برائی ہیں بھلائی نہ پائے گا اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں ضرور پڑے گا وہ جو مسکین پر ہستا ہے کویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے مگر اقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے اس خیال سے کہ مسئیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے تو پہلے اس کو غصے ملا کر آزم اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اسے دوستی کر لیں ورنہ اسے چھوڑ دیں جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے گریز نہ کر اگر بات کرنا چاندی ہے تو چھپ رہنا سونا ہے غصے میں ہاتھ کی اور دستخان پر پیٹ کی حفاظت کرو اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو اقل مند کے سپرد کر اگر اقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لیں ونہ اس کام کو چھوڑ تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لگڑی کا دستہ شامل نہ ہو اپنے دل پر بھروسہ کر کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر ضرورت مندی دین کو تنگ عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کر دیتی ہیں عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم عقل ہیں تحجد کی نماز سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے تاقرات وں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے نم آنکھ اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تحجد میں ڈھون لیتا ہے تحجد اللہ کی سب سے لادنی عبادت ہے یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے بس ضرورت ہے تو یقین کی تحجد کا نصیب ہونا ہوتی ہے تحجد کی کم سے کم رکعات دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تحجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وطر بھی تحجد کے لیے چھوڑ دیں اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالی سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تحجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں